السلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور اپنی پیملیز کے ساتھ سب ہی بہت خوش ہوں گے چلیے جی آج کی ہم لوگ ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج ہم لوگ بنانے والے ہیں پیزا سوس انتہائی ایزی اور بہت جل بننے والی یہ ریسپی ہے تو چلیے جی ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں اس کے انگریڈینٹس فرسٹ انگریڈینٹ اس میں ہمارا ہے کوکنگ آئل جو کہ لگے گا ہمیں ون ٹیبل سپون اس کے بعد جی جو ہمارا دوسرا انگریڈینٹ ہے وہ ہے باری کٹی ہوئی پیازیں اور وہ بھی ہم لوگوں نے لے لینی ہے ون ٹیبل سپون ٹھیک ہے لیکن اس بات کا ہم نے خاص دھیان رکھنا ہے کہ وہ باری کٹی ہوئی ہو ہمارا تیسرا انگریڈینٹ اس میں ہے لسن کا پیسٹ ٹھیک ہے وہ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ ون ٹیبل سپون استعمال ہوگا اس کے بعد ہمارا جو مین اور فائنل انگریڈینٹ ہے وہ ہے ٹماتر وہ میں نے ڈے لیا ہے تین ادد جی ویوورز تو اب ہم لوگ ریسپے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگوں نے شامل کر دیا ہے ون ٹیبل سپون آف آئل جیسے ہی آئل ہمارے پاس گرم ہو جائے گا اس میں ہم لوگ شامل کر دیں گے ایک جمچ باری کٹی ہوئی پیاز ساتھ میں ہم اس میں ڈال دیں گے ایک جمچ لسن کا پیز اور ہم اس کو میڈیم آنچ پر سوٹے کر لیں گے ٹھیک ہے جیسے ہی یہ ہمارے پاس کلر چینج کر لے گا اور دو سے تین میرٹ پک جائے گا اس کے بعد اس کے اندر ہم لوگ نے شامل کرنا ہے ٹماتر جو کی ہے اس ریسپے کا کور انگریڈینٹ مین انگریڈینٹ جب ہم لوگ نے اس میں ٹماتر شامل کرنا ہے تو ہم نے ایک بات کا خاص تھیان رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ نے پہلے اس کا چھلکہ اتار لینا ہے پھر ہم نے اس کو کٹ کرنا ہے اس کے دو سے تین طریقے ہیں آپ اس کو بوائل کر کے بھی اس کا چھلکہ اتار سکتے ہیں یا آپ نارملی ٹماتر لے کے اس کا چھلکہ اتار لیں اور اس کے بعد کٹ کر کے اس کے اندر شامل کرتے ہیں اب باری آتی ہے اس میں سپائسز ایڈ کرنے کی تو میں نے اس میں ڈال دیا ہے ہاف ٹی سپون سالٹ نمک اور ہاف ٹی سپون ہی ہم نے اس میں ڈالنی ہے کشمیری لال مرچ اگر آپ نے پاس پیپرکا پاورڈر ہے تو آپ وہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کو کر لینا ہے مکس اس کے بعد ہم لوگ اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر دیں گے اور اس کو رکھ دیں گے دم والی آنچ پہ ڈھککن ڈھککے ٹھیک ہے دس منٹ کے لیے تب تک ہمارے ٹماتر اچھے سے گل چکے ہوں گے دس منٹ ہو گئے تھے اور ٹماتر اچھے سے گل چکے تھے اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے ٹو ٹیبل سپونز کیچپ کی یہ ہماری جو سوس ہے اس کو ایک میتھا میتھا سا ٹیسٹ دے گی ٹھیک ہے ایک سویٹ ٹیسٹ دے گی اور ایک اچھا ٹیکچر بھی پروائیٹ کر دے گی ہم لوگوں نے کیچپ ڈالنی ہے دو ٹیبل سپون اور اس کو ہم نے پکانا ہے صرف ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کو گرائنڈ کر لینا ہے جی ویورز یہاں پر میں نے باو لے لیا ہے اب میں اس کے اندر اپنا جو میٹیریل تیار کیا تھا وہ شامل کر دوں گی اور اس کو کر لوں گے اچھے سے گرائنڈ اور گرائنڈ کرنے کے بعد میں آپ کو اس کا ٹیکسٹر دکھاتے ہوں یہ دیکھیں جی ہماری پیزا سوس تیار ہو چکی ہے اس کا ٹیکسٹر بہت اچھا تھا یہ ٹیسٹ میں بھی بہت اچھی تھی آپ لوگ بھی اس ریسپی کو ضرور اور ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ you will going to love this recipe یہ recipe جو میں نے آپ لوگ کو quantity بتائی ہے صرف و سرف ون ٹائم use کے لیے ہے اگر آپ ایک پیزا بنا رہے ہوئے تو یہ اس کے لیے ہے اگر آپ لوگ نے زیادہ بلک میں اگر بنانا ہے دو یا تین پیزا بنانا ہے تو آپ اس کے quantity ڈبل ٹرپل کرتے جائے گا بہت ایزی ہے اور بہت کوئی ریسپی ہے اور آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا آپ لوگ کی ریسپی کیسی بنی ہم ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی recipe کے ساتھ میں اسی طرح آپ لوگ کو simple simple recipe بتاتی جاؤں گی آپ لوگ تب تک مجھے like share اور subscribe کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا till then اللہ حافظ بہت نئیس